یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف طریقے کی اور مختلف چیزیں جو عام طور پر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اور ان کی تعبیر معلوم کرنا لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ ان چیزوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ایسی اٹھارہ چیزوں کی خواب میں دیکھنے کی تعبیر آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنی چینل پر ایک پرگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس یعنی فرائیڈے کو کمنٹ بوکس میں ہم سے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی جاتی ہے ہم فرائیڈے کو ان خوابوں کی تعبیر ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں آپ کو بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے یا کسی سوال کا جواب معلوم کرنا ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں اپنا خواب یا اپنا سوال لکھتے ہوئے اپنا نام بھی بتائیں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آئیے اب اٹھارہ چیزوں کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتیں سب سے پہلی چیز خواب میں پائیجامہ دیکھنا یا خریدنا جو پہننے کے لیے استعمال ہوتا ہے کرتے کے نیچے جس کو پائیجامہ کہا جاتا ہے آدمی خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور جب اس طریقے کی خواب دیکھتا ہے تو پھر انسان کے دل میں دعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر جانے تو اگر کسی نے خواب میں پائیجامہ دیکھا یا پائیجامہ لیا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے انڈر میں نوکر رہیں گے ملازم اس کے انڈر میں رہ کر کے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کے انڈر میں رہ کر کے وہ ملازمت کریں گے کام کاج کریں گے نمبر دو خواب میں پاخانہ کرنا اگر کوئی شخص خواب میں پاخانہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال اردولت جمع کرے گا نمبر تین بیت الخلا ٹوائلیٹ کا خواب میں تعمیر کرنا بنانا اگر کوئی شخص یہ دیکھیں کہ وہ خواب میں بیت الخلا بنا رہا ہے ٹوائلیٹ بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال حرام جمع کرے گا یا کسی ناپسندیدہ عورت سے نکاح کرے گا دونوں تعبیروں میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ جو عورت اس کو پسند نہیں یا تو اس سے یہ نکاح کرے گا یا مال حرام جمع کرے گا نمبر چار عورت کا پیجامہ پہنتے دیکھنا اگر کوئی لیڈیس عورت خواب میں اپنا آپ کو پیجامہ پہنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والی غیر شادی شدہ عورت ہے تو اس کا نکاح ہوگا اور اگر شادی شدہ ہے شادی ہو گئی ہے تو اس کے فرزند اور لڑکا پیدا ہوگا نمبر پانچ خواب میں پاخانہ کرنا اگر کوئی شخص خواب میں پاخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال حرام جمع کرے گا اور زندگی میں زلط اور رسوائی اٹھائے گا نمبر چھے خواب میں پادنا ری خارج کرنا اگر کوئی شخص خواب میں ری خارج کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدنام ہوگا بے حزت اور رسوہ اور ظلیل ہوگا لوگوں کی نظروں سے اہمیت اپنی کھو دے گا نمبر سات چاندی کی پازے پہننا خواب میں شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں چاندی کی پازے پہنی ہے تو اگر عورت دیکھے تو شوہر کرے گی اور اگر یہی خواب مرد دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ظلیل ہوگا اور زندگی میں اس کو رسوائی اٹھانی پڑے گی نمبر آٹھ پازیب اتارنا خواب میں پازیب پہنی ہوئی تھی ان کو اتار رہے ہیں یہ کسی نے خواب دیکھا شوہر سے ناعتفاقی ہوگی اگر کسی عورت نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ پازیب اتار رہی ہے تو یا تو شوہر سے اس کی ناعتفاقی ہوگی یا شوہر سے طلاق لے لے گی اور طلاق کے ذریعے سے اپنی شوہر کے نکاح سے جدہ ہو جائے گی نمبر نو پانی میں نہاتے ہوئے خود کو دیکھنا اگر کوئی شخص پانی میں نہاتے ہوئے خود کو دیکھے تابیر یہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اور اگر تندرست ہے تو کامیابی اس کے قدم جمعے گی اور جو رکاوٹیں اس کی کامیابی میں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی نمبر دس میٹھائی میٹھا پانی دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں میٹھا پانی دیکھے تو اس کی تابیر یہ ہوتی ہے کہ لمبی عمر پائے گا اور اچھا نصیب ہوگا نمبر گیارہ پانی کا دریا دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں پانی کا دریہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حکومت سے فائدہ ملے گا یا کسی بھی طریقے کی اس کو منفعات اور فائدہ حاصل ہوگا کسی کے ذریعے سے بھی نمبر بارہ گدلہ پانی خواب میں دیکھنا اگر کوئی شخص گدلہ پانی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا تندرست ہے تو اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی یا اسی طریقے پر کسی کام پر یہ شرمندہ ہوگا اور کوئی پریشانی اور مصیبت اس کو لاحق ہوگی اسی طرح نمبر تیرہ خواب میں پانی کا دریہ بھرا ہوا دیکھنا پورا لبا لب پانی کا دریہ ہے اور پانی سے وہ بھرا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دولت اور عزت اس کو عطا کی جائے گی نمبر چودہ خواب میں پمپ سے پانی پیتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں پمپ سے پانی پیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیمار ہے تو شفا اور ملے گی اور غیب سے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا جائے گا نمبر پندرہ خواب میں پیروں کا اپنے پیر کا ٹوٹے ہوا یا کٹا ہوا دیکھنا اگر کوئی شخص دیکھیں کہ اس کے پیر ٹوٹ گئیں یا پیر کٹ گئیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ لاحق ہوگا اور یہ مصیبت اور پریشانی اٹھائے گا جب بندہ اس طریقے کے خواب دیکھے جن کی تعبیر ایسی ہو تو پھر اس کو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام ضرور کرنا چاہیے نمبر سولہ اپنے پاؤں اپنے پیر خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عیش و عشرت پائے گا اور مال کی طلب کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے جد و جہود کرے گا بہت محنت کرے گا نمبر سترہ پاؤں میں نیا جوتا دیکھنا کہ اپنے پیر میں نئے جوتے پہن لکھیں اگر کوئی شخص یہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک پاکیزہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی اور اس سے خوب یہ لطف اندوز ہوگا اس کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے گی نمبر اٹھارہ پیروں میں تنگ جوتا ٹائٹ جوتا پہنے ہوئے دیکھنا عورت اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدخسلت عورت اس کو ملے گی اگر تنگ اور ٹائٹ جوتا پہنے ہوئے کوئی اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدخسلت عورت اس کے نکاح میں آئے گی اور اگر جوتا نیا پہنے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کواری اور کواری اور نیک فرمبردار عورت سے اس کا نکاح ہوگا اور اگر پرانا جوتا پہنے ہوئے دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیوہ یا متعلقہ عورت سے نکاح ہوگا اور بیوہ یا عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو یہ اٹھارہ تمام چیزیں ہوئیں جن کی تعبیر دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ہم آپ کے لئے خواب کی تعبیر کی ویڈیو رونا روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ خود بھی ہمارے چینل سے جڑیے اور ہماری ویڈیوز کو لوگوں کے فائدوں کے فائدیں کے لئے دور تک پہنچائیے اور اگر آپ شیئر نہیں کیس کر سکتے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں یوٹیوب خود پھر ایسے لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچا دے گا جو خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں امید کرتا ان بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ